یہ داگ داگ کجالا یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں کہ جس کی آرزوں لے کر چلے تھے یاد کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں پلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ کمیلی معزز حاضری جس قوم نے ہندوستان پر آج سو سال مرانی کی جس قوم کے پچاند ہزار علم اکرام نے آزادی کے لیے فاسی کے بھندے کو چھما جس قوم نے اس عظیم بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا وہی قوم آج اپنے ہی وطن میں ماتو وہی قوم آج اپنے ہی ملک میں مشکو وہی قوم آج ہاشیے پر اسی لیے ہم نوجوانان شہر قائد نسل نو آشف سے کی قیادت میں مسلم زربیشن کی تحریک میں شانہ بشانہ شامل ہیں کیونکہ ہمینی زربیشن چاہیے آلالک کالیم کے لیے کیونکہ ہمینی زربیشن چاہیے صدکاری اور نین صدکاری نوکنیوں کے لیے قائد جمعیت علماء ہندو مولانا محمود مدنی نے کہا تھا ہم اندوستانی مسلمان بائی چانس نہیں بائی چوئس انڈیر ہیں ہمارے اقابلین نے کہا تھا ہم بھارتی مسلمان یہی پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں دفع نہ ہوگے لیکن تم نے ہمیں تقسیمِ بطن کے ہنگاؤں میں مارا ہم خاموش رہے تم نے ہمیں بھاگلپور میرت ملجانہ گجرات ممبئی امزپن نگر تک جلایا ہم خاموش رہے تم نے ہم سے ریزربیشن کا حق چھینا ہم خاموش رہے تم نے ہمارے اسلاف کی تاریخ کو مست کیا ہم خاموش رہے تم نے ہمارے نو جوانوں پر دہشت گردی کا جھوٹا کلمک لگایا ہم خاموش رہے یقینا ہم نشینوں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزادی آج بھی تلمکار ہے آزادی اے اقتدار کے غلاموں ہمیں آزادی دو جہالت سے ہمیں آزادی دو قربت سے ہمیں آزادی دو قربت سے ہمیں آزادی دو قربت سے دوستو اور قربت سے یہ تاج مہل کے لالکلہ یہ کتوں میں لال ہماری عظمت رفتہ کے مشہد تحریک کے خلافت ہماری ریشنی رومان ہمارا میسائل مین ہمارا انقلاب زندہ بات کا نارا بھی ہمیں نے دیا ہمیں نے کارگیر کی چوٹی پر لہرائیہ دیرنگا ہماری لگوں میں نکھوراں گھوٹے کا رہی شہین نے پسطان کا خوندہ رہا ہے لیکن افسوس آزادی آج بھی طلب کا ہے آزادی آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہماری ہمپل وطنی پر لگا ہے سوال یا نشان آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہم اپنے ہی وطن میں بے یار مددگار ماتھے پر دیشت گھتی کا کلنگ لیے پھٹے ہیں ہاتھوں میں ڈگریہ لیے نوکلیہ تلاش کرتے ہیں پہاڑوں کو کارٹ کارٹ کر راستے بناتے ہیں سمندروں کا سینہ چھیر کر پلٹ آمیر کرتے ہیں پرکٹیوں میں کارٹ کھانوں میں گریجوں میں ہوتلوں میں ہمارے ہی میرے کشنوجوان اس ملکوں کے لیے خون پسینا چیچ رہے ہیں سرہادوں پر بھی ہم مرادہ پارک کے پرتل ہمارے فیروزہ پارک کی چھوڑیاں ہماری علیگر کے تالے ہمارے بنارس کی سخاریاں ہماری کانپور کی جوتیاں ہماری مالکوں اور بھیونٹی کے کپڑے ہمارے پھر بھی ہم ستر سال سے نگے اور بھوکے کہاں ہے آزادی عزیزوں بتاؤ کہاں ہے آزادی حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے حق اپنا مجھے چھوڑ کے جانا بھی نہیں ہے دنیا کے خداوں کو منانا بھی نہیں ہے چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ حالانکہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے میں نہیں سچر کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمان تعلیمی سماجی سیاسی ستے پر تلیتوں سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں میں نہیں رنگ ناز ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کو قومی بینک کردے نہیں رہتی میں نہیں سچر کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آلہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دروازے پر ہے میں نہیں محمود الرحمان کمیٹی ریپورٹ کہتی ہے ہندوستانی مسلمانوں تلیتوں سے کاری نوکریوں میں تیداد صرف چار پیسے فوجر پولیس مہت میں ہماری تیداد تیل پیسے سے کم لیکن افسوس ہم لوگ صرف ایک جگہ افسرگیت میں ہیں اور وہ ہے جیل کی کارکوٹریہ جیہاں جناب جیلوں میں ہماری تیداد بٹیس سی ست کہاں گی آزادی کیسی آزادی کیا اسی لیے ہمارے اجزاد نے انطلاق زندہ بات کرنا رہا لگایا تھا قتل کھوم عام ہے دہشت ہے یہاں کون کہتا ہے کہ آزاد ہوں گے معزز سامین جب سے ایک چائے والے کی اچھے دن آئے ہیں اس ملک کے بیس پر انسلمانوں کا دینا جائے ہیں کبھی مسلم سرویشن پر ڈاکا کبھی آزان پر پابندی کبھی جمعیت علماء پر نشانہ کبھی ٹیفو سلطان کی سالگیرہ پر ہنگاما کبھی یوگا تو کبھی سول یا نمسکان کا تماشا کبھی شوشل میڈیا پر ارکایدہ اور ڈایش شرابتے کا بہتان کبھی جامعیہ ملی اور الگر مسلم یونیورسٹی کی آخریتی کی دار پر ہنگا ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے منظر وہی یہ سیفو سیتم کر بدل گئے جناب اوالہ جو جہاز سکھر واپسی تک بابری سے لے کر دادری تک تم نے ہماری آزادی سو بات چھنید مسلم زربیشن فریڈریشن کی مالے گو تا ممبئی ٹین سو کلومیٹر کی آبلہ پائی پر ملنے والے پانچ سیسر زربیشن کو تم نے چھن لیا میڈیکل انٹرنس میں ستر فیزت حاصل کرنے والی مالے گو کی طالبات کو ایم بی بی ایس کے داخلے سے محروم کر دیا گیا پچاس فیزت والوں کو انٹرپیشن کی بنیاد پر داخلہ دے دیا گیا ہم کب تک خاموش ہیں ساتھ کا سرکار کی جاری کرتا اسکولرشپ اسکیموں پر سب بھوم آرہ گیا ہم کب تک خاموش ہیں کیا اسی کا نام ہے آزادی افسوس افسوس آزادی کے ستر سالوں بعد بھی ہمارا ملک حکماری سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک پھر کا پریس کیا ودنوانی سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک لارفیتہ شاہی کے شکلتے سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک وائل بینک کے کرتے سے آزاد نہیں ہو سکا ہمارا ملک گیورپ اور امریکہ کی اکتہ سادی گلابی سے آزاد نہیں ہو سکا اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آزادی آج بھی طلبکار ہے آزادی بہت عزیز تھی لیکن روکے اس دہاں کی لگوں بہت کری تھا حسینہ نے نور کا دامن صبح صبح تھی تمنہ دبی دبی تھی تکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فرا کے ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے ویسال منزیلوں گا بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دفتور گرانی شب میں ابھی کمی نہیں آئی نجاتے دید او دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کے منزیل ابھی نہیں آئی چلے چلو کے منزیل ابھی نہیں آئی